اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کو یہ خوبصورا سا چوکلیٹ لیس کے ایک بنانا سکھاؤں گی اور یہ چوکلیٹ کے کرلز کیسے بنانے ہیں یہ بھی آپ کو سکھائے جائیں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا لاست تک دیکھنا ہے تو چلے جی کہ ایک بنانا شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا یہاں پہ میں نے چوکلیٹ سپنج یوز کی ہے اس کی ریسیپی آل ریڈی میرے چینل پہ موجود ہے آپ دیکھ ستی ہیں اور بعد میں اس کو میں نے کریم کے ساتھ کور کر کے اس کا نیٹ سا پلاسٹر کر کے رکھا ہوا ہے اب ہم سب سے پہلے اس کے اوپر بورڈر بنا لیں گے جس بھی نوزل کے ساتھ آپ نے بنانا ہو آپ بنا سکتی ہیں یہاں پہ میں سٹار والی نوزل یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں کیک کے ایجز پہ بورڈر بنا لوں گی آپ چاہیں تو کسی بھی فلیور کا کیک بنا سکتی ہیں اور کسی طرح کا بھی ڈیزائنز کا بنا لیجئے گا آپ چاہیں تو پورے کیک کو نیوٹرل جیل کے ساتھ کور کر سکتی ہیں اس میں کوئی بھی ایسنس ڈالنیں کلر ڈالنیں اس سے بھی کیک جونس ہے بہت خوبصورت لکھتے ہیں یعنی کہ آپ کو جس طرح کا بھی کیک بنانا ہو آپ بنا سکتی ہیں نیوٹرل جیل کے اوپر بھی لیس چپک جائے گی آرام سے اور کریم کیک کے اوپر بھی ٹھیک ہے اور لیس بنانے کے لیے یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ چاکلیٹ جونس یا اچھے برینڈ کی یوز کریں جس کو ملٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی آئل وغیرہ ڈالنے نہ پڑے چلیں جب اس طرح میں نے بٹر پیپر کٹ کر لیا اور اس کی ہائٹ جونسی ہے وہ آپ نے کیک کے ساتھ پہلے میر کر لینی ہے اس طرح سکیل کے ساتھ کیک کی ہائٹ دیکھی ہے اور اسی سائز کی آپ نے بٹر پیپر کو کٹ کر لینے ہے اور جب بٹر پیپر کی لیندھ ہے وہ آپ نے جس مولڈ کے اندر کیک کو بیک کیا ہوگا اس کے اٹ گرد لگا کے آپ نے دیکھ لینی ہے کہ اس کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایکس ری شیٹ چاکلیٹ جونسی ہے وہ آپ کی سوفٹ بنے گی جب آپ اس کو کیک کے اوپر لگائیں گے تو وہ ایک تو لگے گی نہیں سوفٹ ہونے کی وجہ سے تو آپ یہی خیال رکھئے گا کہ آپ نے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کرنا ڈبل بوائلر پہ یا مایکرو ویو کے اندر آپ نے رکھے اس کو ملٹ کر لینا ٹھیک ہے اس طرح سمپل سی میں لائننگ لگا رہی ہوں یہ سب سے آسان طریقہ چاکلیٹ لیس بنانے کا جب آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے گا بنانے میں لیس کو تو آپ کسی بھی ڈیزائننگ میں اس کو بنا سکتی ہیں شروعات جونسی ہے آپ نے اسی ڈیزائن سے کرنی ہے یہاں پہ میں نے ٹرپل کوٹ کیا ہے چاکلیٹ کا تاکہ اس سے لیس جونسی ہے وہ اچھی بن جائے اب تھوڑی دیر کے لیے پاس اس کو میں چھوڑ دوں گی جب یہ سیمی سیٹ ہو جائے گی پھر ہم اس کو اٹھا کے کیک کے اوپر اپلائی کر دیں گے گرمیوں میں جونسی ہے وہ زیادہ ٹائم لے سکتی ہے لیکن اگر موسم تھنڈا ہے تو یہ بہت جلدی سے سیٹ ہونے لگ جاتی ہے بہت زیادہ بھی آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے نہیں رکھ دینا نہیں تو جب آپ اس کو اٹھائیں گی تو چوکلیٹ جونسی ہے وہ ٹوٹ جائے گی تو جلنجی اب ہم اس کو کیک کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے پریس کرنا ہے تاکہ جو چوکلیٹ ہے وہ کریم کے ساتھ چپک جائے اگر آپ نے اس کے اوپر نیوٹرل جیل یا کوئی بھی سوس بھی لگائی ہوگی تو اس کے ساتھ بھی آسانی سے چپک جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے کچھ دیر کے لیے اگر سردیاں ہیں تو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت جلدی سے سیٹ ہو جاتی ہے بس آپ اس کو پریس کرتی جائیں اور کیک کے ساتھ چپکا دیں مین چیز جونسی ہے آپ نے اس کو ریموو جب کرنا ہے تب آپ نے خیال رکھنا ہے بہت جلدی سے آپ نے اس کو کھینچ کے بٹر پیپر کو نہیں اتارنا اگر آپ کھینچ کے اتاریں گی تو جو چوکلٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہی ٹوٹ کے آ جائے گی اور آپ کی لیس ساری خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میں سائٹ سے ایک کنارہ اس کا لے رہی ہوں اور آرام آرام سے اس کو پیچھے کی طرف میں نے کھینچتے ہوئے ریموو کر دینا ہے اور یہ ہماری خوبصورت سی لیس جونسی اب یہ دیکھیں تیار ہیں بلکل بھی نہیں یہ ٹوٹے گی بس آپ نے اس کو ایسی ہوتار کے سیٹ کر کے فریج میں رکھ دینا ہے جب ایک بار آپ یہ والی لیس جونسی یہ ٹرائے کر لیں گی تو اس کے بعد آپ ڈیفرنٹ سٹائل کی جو ہوتی ہیں لیسز وہ ٹرائے کیجئے گا وائٹ چوکلٹ کے اندر ڈیفرنٹ کلر ڈال کے آپ اس کے ساتھ بھی بنا سکتی ہیں بٹر پیپر کے اوپر آپ نے پیٹرن ڈراؤ کر لینا ہے اور بعد میں جس بھی ڈیزائن کا بنانا چاہیں آپ بنا سکتی ہیں یہ سب سے ایزی ہے بگنر بھی اس کو بنا سکتے ہیں بس آپ ایک دفعہ فری ہینڈ کام کر لیں گی تو آپ کا جو ڈر خوف ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا تو چلیں جی اب ہم چوکلٹ کرلز بنا لیتے ہیں یہ اس طرح ایکسری شیٹ لیا ہے میں نے اس کو چھوٹا سا کٹ کر کے رکھا ہے آپ کو جس طرح کہ یہ بنانا ہو آپ اتنی لیند اور چھوڑائی اس کی کر سکتی ہیں اب اس کے اوپر میں ملٹڈ چوکلٹ ڈال رہی ہوں سمپل میں نے اس کو ڈبل بوائلر پر ملٹ کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا بس آپ نے ڈال لیں اور پہلے پھیلا کے دیکھ لینا ہے اگر تو آپ کو لگے کہ چوکلٹ کم ہے تو تھوڑی سی اس میں اور ڈال لیجیے اور بس اس کو آپ نے اس کے ایکسری شیٹ کے اوپر پھیلا دینا ہے اور اگر آپ بہت زیادہ گرمی میں کام کر رہی ہیں تو فریج میں رکھنے کے بغیر چوکلٹ جونسی ہے وہ سیٹ نہیں ہوگی لیکن اگر سردیاں ہے تو کیچن کاؤنٹر کے اوپر ہی جو چوکلٹ ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے اب آپ نے کوئی بھی سکریپر لے لینا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر لائنز ڈرو کر دینی ہے اور جو ایکسرا چوکلٹ ہوگی وہ آپ نے اس کے اوپر سے اتار دینی ہے ایک دفعہ آپ اس کی جگہ چینج کر لیجیے گا اور اگر آپ کو لگے کہ لائنز جونسی ہیں زیادہ کلیر نہیں ہے تو ایک دو دفعہ آپ دوبارہ سے اس کے اندر سے گزار دیجئے گا تاکہ جو یہ لائنز ہیں چوکلٹ کی یہ سیپرٹ ہو جائیں اور جو کرلز ہیں وہ اچھے طریقے سے بن جائیں یہ دیکھیں اب اس کی لائن جونسی ہیں سیپرٹ ہو چکی ہیں ایک بار میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھ لیجئے اب آپ نے اس کو فولڈ کر کے اس طرح پریس کر کے تھوڑی دیر کے لیے بس رکھنا ہے تو یہ سیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ سیکنڈ کے لیے میں نے اس کو ایسے پکڑ کے رکھا ہے تو اس نے اپنی شیپ جونسی ہے وہ ہولڈ کر لی ہے چلیں جی اب ہم اس کو ریموف کر دیتے ہیں آپ نے آسانی سے اس کو پکڑ کے دیکھیں اس طرح کر کے اتار ہے تو یہ آپ کے کرل جونسی ہیں وہ ریڈی ہو گیا ہے اگر ایک دو ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک دفعہ سے دوبارہ بھی بنا سکتی ہیں پریکٹس کرتی جائیں گی تو یہ سیٹ ہوتے جائیں گے چلیں جی اب ہم اس کو کیک کے اوپر لگا دیتے ہیں اب کیک کا جو انگل ہے وہ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ کون سا آپ نے فرنٹ رکھ رہے ہیں تو اسی طرح سے ہی آپ نے اس کو کیک کے اوپر اسیمبل کر دینا ہے تو دیکھیں جی خوبصورت سا کیک جونسی ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور پھر میرے ساتھ اس کا بیٹ بیک چیئر کیجئے گا